بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں مجھے دعا میں یاد رکھیں سردیوں کی آمد ہے تو اس میں فیش بریانی بہت اچھی لگتی ہے تو آج ہم فیش بریانی بنا رہے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میں نے ڈیڑھ کلو تقریبا فیش لیے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے پیس کٹ والی ہیں کہ ٹوٹے نہیں اس کو ہم میرینیٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اس کے اندر پیسی لال مرچ نمک ڈال رہے ہیں ہز بے ضرورت ہلدی ڈال رہے ہیں تھوڑی سی اس کے اندر چاٹ کا مسالہ مکس کیا بھنا کٹا زیرہ اور دھنیا میں نے اس میں ڈالا ہے اور ون ٹیبل بڑا والا ایک نیبو کا لیمن جوز ڈالا ہے لہسن ڈالا ہے ون ٹی سپون اس کو ہم میرینیٹ کر کے اور آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کے اندر مسالے بہت اچھی طریقے سے جذب ہو جائیں اور مسالوں کا سارا فلیور جو ہے اس کے اندر آ جائے اتنی دیر ہم رکھیں گے اس کو تقریباً ہاں آدھے گھنٹے کے لیے تو کم سے کم رکھئے گا اب اس کو اب اس کو ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس کو ہم ہلکا ہلکا فرائی کر لیں گے بس اتنا پکائیں گے کہ ٹوٹے نہیں بس چاولوں میں جا کر اتنا پکا لیں گے اس کے بعد ہم یہ پانی چڑھا دیں گے نمک تھوڑا سا اس کے اندر چھوٹی لائچی اور وہ سب کالی میرچ اور لونگ ڈال کے اب ہم ادھر گریوی بنا لیں گے دیکھیں میں نے ایک کپ آئل ڈالا ہے اس کے اندر کالی میرچیں زیرا اور چھوٹی لائچی لونگ ڈال کے اور دو بڑی سائز کی پیاز اس میں میں نے ڈالی گی کیونکہ پیاز کی تھوڑی گریوی ہوگی اب یہ ہمارا مسالہ ہے اس کے اندر ہم نے مکس کیا ہے اس کے اندر کوٹی مرچ زیرا دھنیا حلدی پیسی لائل مرچ یہ سارا ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر اور نمک ڈالا ہے دو ٹوماتر جو ہیں اس کی ہم نے پیوری بنا لیے اس کو ہم مکس کر رہا ہے اس کے اندر اچھے سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے ساری چیزوں کو مسالہ کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اس کے اندر تاکہ ایدھر ہمارے چاول پانی اُبل چکا ہے ایدھر ہم چاول اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے پانی چڑھایا تھا اس میں کالی مرچ لونگ اور چھوٹی لائچی اور نمک ڈال کے اس کو ہم اب اس کے اندر میں ایک کپ پھٹا ہوا دہی ڈالوں گے اس کے اندر مسالہ ہم اس لیے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ مچھلی ہم تھوڑی دیر بلکل اس کے اندر بس مکس کریں گے ورنہ مچھلی جتنی زیادہ پکاؤ گی مچھلی ٹوٹتی جاتی ہے تو کوشش کیجئے گا کہ مچھلی پہلے اتنی فرائی کر لیں اس کے بعد تھوڑی سی پکائیں باقی کیونکہ ہم دم پہ لگائیں گے چاولوں کے ساتھ تو اس میں بھی پک جاتی ہے مچھلی اچھی خاصی پک جاتی ہے تو اس میں ہم بہت زیادہ کیونکہ مسالہ میں نے پہلے ہی بھون لیا بس یہ دیکھیں ہم نے مکس کر لیا اب میں نے چاول کی تہہ لگائی یہ نیچے اس کے اوپر مچھلی لگائی ٹیمارٹر پودینہ ہرہ دھنیا اور ہری مرچے اس طرح سے میں نے اس کو پھیلا دیا تھوڑے سے نیبو کے سلائز ڈالیں اب اس کے اوپر ایک لیئر میں نے اس کے اوپر چاول کی ڈالی ہے اور اس کے اوپر سی ہماری تیار ہو چکی اور اتنا زبردست فلیو اس کے اندر خوشبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے آج ہم جو ریسی پی بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزید کی بنتی ہے بہت ہی یونیک سی ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ آج تک یوٹیوب پہ کبھی کسی نے یہ ریسی پی آپ کو نہیں چکھائی ہوگی تو آج ہم شاہی کریلے بنائیں گے اس کو آپ مگلائی کریلے یا میوہ بھرے کریلے بھی بول سکتے ہیں دیکھیں ایک کلو میں نے کریلے لیے ہیں اور اس کو میں بہت ہلکا ہلکا سا اس طرح سے کھرچ لوں گی بہت زیادہ نہیں اس کو پل کریے گا ورنہ بلکل وہ چھلکے جیسے رہ جاتے ہیں اندر کے اس کے جو بیس ہوتا ہے وہ بلکل چھلکے جیسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مزہ بھی نہیں آتا تھوڑا سا سخت بھی ہو جاتا ہے بعد میں تو میں تو ویسے کھرچتی نہیں ہوں بلکل بھی اس کو ڈائریکٹ اس کو کٹ لگا کے اس کبھی صاف کر کے وہ بناتی ہوں لیکن کچھ لوگ پسا نہیں کرتے تو اس لیے میں اس کو لائٹ سے بھیل کر رہی ہوں آپ یقین منہیں آپ یہ ریسی پی اگر بنا کے ایک دفعہ کھلا دیں گے مہمانوں کو آپ سے منتیں کر کر کے لوگ بنوائیں گے اور یہ دسترخان کی شان ہوتی ہے اس کو آپ بنا کے رکھیں لوگ کہیں کرے لے وہ بھی میوہ بھرے یا شاہی کرے لے نام سن کے ہی لوگ اتنے انسپائر ہوتے ہیں اس کے بعد پھر کھائیں گے تو پھر کیا بات ہوگی اور آپ سے منتیں کر کر کے لوگ بنوائیں گے پھر یہ اتنا اتنا زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح سے میں نے کٹ لگا لیا دیکھیں اور اس کے میں سارے بھیج نکال دوں گے اور بہت سمال کے کٹ لگائیے گا کہ کریلا ٹوٹے نہیں اور بھیج سے چھوڑی کو بھی دھیان سے ڈائیے گا تاکہ نیچے سے بھی کٹے نہیں کریلا اس چیز کا بہت خیال رکھیں کیونکہ ہم جب سٹفنگ کریں گے وہ دھل کے ہاتھ سے اس طرح سے کٹ لگائیں گے اور اس کے سارے جتنے بھی بھیج اندر سے ہیں اس کا جتنا بھی جو بودہ اندر ہے وہ ہم نکال دیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پیسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا دیکھیں میں ڈیوڑ چمچ ٹیبل سپون اس کے اندر نمک مل رہی ہوں بہت اچھے سام نمک مل دیں گے اس کے اندر ویڈیو ایڈلیس 2-3 منٹ پوچ کیا کریں اس کے بعد سبسکرائب کیا کریں نمک لگانے سے جتنا بھی اس میں کڑوا پن ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر میں دیکھئے گا پانی نمک چھوڑتا ہے تو کڑوا پن جو ہے کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اس طرح سے نمک لگانے سے تو لوگ ایک دو گھنٹے کے لیے بھی رکھتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اگلے دن بنانا ہے آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو کر کر آکے اور اس کو کر کر رکھتے ہیں تھوڑی سی میں حلدی بھی ہاف ٹی سپون اس کے اندر لگاؤں گی حلدی سے بھی اچھا ایک تو کلر خراب نہیں ہوگا آپ کے کریلوں کو تھوڑا سے ورنہ وہ بلیک ہو جاتے ہیں کلر خراب نہیں ہوگا دوسری بات یہ خلدی سے بھی نمک بلکل ختم اس کا کڑوا پن بھی بلکل ختم ہو جاتا ہے اس کو ہم ہاف انار کے لیے رکھ دیں گے اناف ہوگا یہ دیکھیں میں نے ایک کلو ہی پیاز لی ہے کریلے جتنے لیں اتنے ہی پیاز لیں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ادرا گلیسن کا پیسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ون ٹی سپون میں نے حلدی پورڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے پسی لال مرش لیے اور یہ کریمیں دیکھیں میوے لیے میں نے بادام پستے کاجو کشمش ساری میں نے دو دو چمچ لیے ہیں اور یہ خشخاش تھی جس کو میں ٹیبل سپون میں نے بھگو دیا تھا اور اس کو پیس لیا ہے ہاف ٹیپ کپ میں نے دہی لیا ہے اور یہ تھوڑا سے میں نے گرم مسالہ لیا ہے یہ یہ مسالے ہم سارے جو ہمارے ہیں یہ سٹفنگ کے لیے تیار ہوں گے یہ ہمارے سارے مسالے اور باقی اس میں اور یہ کالونجی لی ہے میں نے ون ٹی سپون اور سونف لی ہے میں نے ون ٹیبل سپون یہ دیکھیں آدھر ہنٹا ہمارا ہو چکا ہے کتنا اس نے پانی چھوڑا ہے دیکھیں اس کو مچے سے دھو کے اور میں نے پانی نکال دیا اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے بہت اچھے سے کرے لوگو فرائی آپ کو اچھے سے کرنا ہے تاکہ جو ہے اس میں کچھاپن بلکل نہ رہے بہت اچھے سے فرائی کر لیں گے بس جلے نہیں اس چیز کا خاص خیال رکھیں گولڈن براون اس کو فرائی کریں گے ہم اس کو اتنے یونک سے اتنے ڈیفرنٹ سے ہوتے ہیں اس کو آپ بنائیں ضرور دعوت میں آپ اس کو رکھیں ایڈ پہ جیسے کھانے کا دل لینگ کرتا گوشت ہو دیکھیں میں گرہ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اسی آئیل میں پیاز میں ایڈ کریے بس یہ دھیان رکھیں جتنے آپ کرے لے لیں اتنی ہی آپ کی پیاز ہونا چاہیے پیاز چھوڑی سی زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن جو ہے کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے سارا گریوی کا جو بیس ہے وہ پیاز سے ہی ہوگا اس میں بلکل آپ کے اس میں نہ گریوی ہوگی نہ کچھ ہوگا کھانے کا مزہ نہیں آئے گا یہ میں کلونجی ہوں سانپ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون میں نے کلونجی لیتی اور ون ٹی بل سپون سانپ لیتی اس کو بھی ہم ساتھ میں تل لیں گے بہت زیادہ ہمیں پیاز جو ہے کلر نہیں دینا ہے ہلکا سا گولڈن براؤن کرنا ہے دیکھیں آدھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں یہ حلوی، دھنیا، نمک، میرچ یہ میں مسالے آئیڈ کر رہی ہوں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا مسکو بھولیں گے ساتھ ساتھ تلتے رہیں گے فلیم میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے بہت زیادہ ہائی نہیں کریں گے ورنہ جل جائے گا یہ خشخاش دیکھیں میں نے جو پیس کے رکھی تھی ٹو ٹی بل سپون وہ آئیڈ کر رہی ہوں اس کے اندر خشخاش کو ایک گھنٹے کے لیے بھی ہو دیں آپ پھر دیکھیں کتنا پیارا پیسٹ آتا ہے ہاف کپ میں اس کے اندر دہی کا پھٹا ہوا ایڈ کر رہی ہوں نمک میں نے بہت زیادہ اس لیے میں ڈالا تھا ون ٹی سپون ڈالا ہے کہ ہم نے کریلوں میں بھی اچھا خاصا نمک لگایا تھا دھونے کے بعد بھی اس میں نمک کا ایفیکٹ رہتا ہے تو یہ ہے کہ آپ بعد میں چیک کر لیں مسالے کے ساتھ یہ دیکھیں درائی فروٹ سا ایڈ کر رہی ہوں میں اس کے اندر مسالہ ہمارا بھن چکا ہے تو اب میں اس کے اندر درائی فروٹ سا ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے اس کو موٹا موٹا کٹ لیا تھا کاجو بادام بسکا اور کشمش آپ جو چاہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ویسے یہ ہی ڈالیں اس کو زیادہ بہتر ہے دیکھیں مسالہ ہمارا بلکل اس کا بھن چکا ہے اور آئل اس کا اوپر آ چکا ہے بس اب اس سٹیج پہ میں چھولا بن کر دوں گی ہم مسالہ تھوڑا تھنڈا کریں گے پہلے ایک پلیٹ میں ہم علاق مسالہ نکال لیں گے اس کو تھوڑا تھنڈا کریں گے پھر ہم اس کی سٹفنگ کریں گے باقی مسالہ ہمارا جو ہے وہ اس طرح سے اسی میں رہے گا ہم اس کے اوپر یہ دیکھیں مسالہ میرا تھنڈا ہو چکا ہے میں نے نکالا تھا اور یہ میں نے ایک کپ میں نے کریم لی ہوئی ہے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون میں اس کے اندر مکس کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے شاہی کرے لیں تو کریم اور دودھ اور میوے اس طرح کی چیزیں اس میں جائیں گے اس کا ٹیز بھی اتنا مزے کا ہوگا بہت ریچ ہوتے ہیں یہ کرے لیں اور بہت ہی کریمی سورپ سے کرے لیں اور اتنے ٹیسٹی ہوں گے کہ آپ خود کہیں گی کہ ہاں میں نے کچھ بنایا ہے یہ دیکھیں آپ کی کریم اس کے اندر میں اس کے اندر سپیٹ کرویں ہوں اچھے سے اس سے ہمارا بچہ کچھا کریلوں کا جو کہ تھوڑا سا اگر اس میں کڑوا پنے وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گا اور جب یہ توڑ کے کھائے جاتے ہیں نوالے سے تو پھر بہت ہی مزیدار اس کا ٹیکسچر لگتا ہے اس وقت بہت ہی سوٹ سے اور کریمی سے آتے ہیں اس کے موں میں اور ایسا لگتا ہے موں میں کھل گئے اتنے مزید کے لگتے ہیں اس طرح سے پوری کریم اس کے اندر ہم سپریٹ کر لیں گے اچھے سے کریم لگائیں بس ان چیزوں میں دیکھیں کنجوسی نہیں کریں جب آپ اس طرح کی ڈیش بنا رہی ہیں یہ مسالے جو ہے اس طرح سے جو میں نے فلنگ بنا کے رکھی تھی وہ میں اس میں کر رہی ہوں اچھا میں دھاگے نہیں بنوں گی کیونکہ جب دھاگے سب کے سامنے کھلو تو وہ اچھے نہیں لگتے میں اسی طرح سے بس فلنگ کر کے میں کبھی بھی دھاگہ نہیں بانتی ہوں اپنے کریلوں کے اوپر اور بس اسی طرح سے ہم سپریٹ کر دیتے ہیں دیکھیں میں نے ایملی کا پلپ رکھا ہوا تھا 2 ٹیبل سپون وہ میں سپریٹ کر رہی ہوں اس سٹیج کے اوپر جب ہم نے فلنگ نکال لی ہے اور بھر لیا ہے جب ہم اب اس کو فائنل ہم اس کے اوپر کریلے سپریٹ کریں گے تو میں نے اس کے اندر ہیملی کا پلپ ڈالائے پہلے نہیں ڈالا تھا میں نے دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے پانی دیکھیں میں نے بلکل بھی نہیں ڈالائے بھی تک اس کے اندر اور کریلوں میں ویسے بھی نہیں اس میں پانی ڈالیں گے ہم بعد میں تھوڑا سام اس میں ہاف کپ کے قریب دوب ڈال کے اور اس کو میں دس منٹ کے لیے بلکل دم پہ لگا دوں گے بلکل سلو فلیم پہ اور دھیمی آنٹ میں بلکل دم پہ لکھ جائیں گے جو بھی کریلوں میں کسر ہوگی کیونکہ ہمارے کریلے تلے ہوئے مسالہ ہمارا بنا ہوا ہے اتنا کوئی خاص پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس لیکن یہ کہ مسالے جو اس میں ارومہ ہے وہ کریلوں میں بھی آ جائے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے ہمارے شاہی کریلے بہت زبردست سے میوہ بھرے کریلے ہمارے تیار ہیں اور یہ پہلی دفعہ آپ کو یوٹیوب پہ ایسی ریسپی دی گئی ہے جو آج تک کسی نے نہیں بنائیے میں نے بہت چیک کیا ہے اس کے بعد میں یہ دعویٰ کر رہی ہوں کہ یہ آج تک یہ ریسپی کسی نے نہیں بنائیے تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اگر ٹرائی کیجئے اس کو سبسکرائب کیے گا میرے چینل اسلام علیکم کیسی میری یوٹیوب فیبلی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں پوچھ رہے آباد رہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں آج ہم ساتھ سے آٹھ اور ایک میں نے کشمیری لال مرچ لی ایک سپون زیرہ لیا میں آٹھ سے دس لونگ اتنی ہی کالی مرچ یہ دیکھیں ون انڈ ہاف ٹیبل سپون دھنیا لیا ہے ثابت چار سے پانچ ٹیبل سپون دہی کے لیے سارے مسالے مچھر سے پھون لے کے مرچ میں نے توڑ دی بہت بڑی دی اس کو جب تک خوشبو نہ جب تک آپ پھون اس کے اندر دی آنچ میں نہ پھون وانا مسالے جل جائیں گے اور اس کو مچھے سے گرائنڈ کر لیں ایک کلو میں نے چکن لیا پھون لی اس کے اندر دہی ایڈ کر دیں گے میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گے آپ چاہیں زیادہ ٹائم کے لیے رکھ اس کو آپ پھر فریس پھر آرام سے اس کو مرین کر رکھ دیں نمک ایڈ کریں اس کے اندر آپ چاہیں تو اس میں اوائل بھی ایڈ کر سکتے میں ایڈ 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 رکھ میں نے بھی رکھی تاکہ ہم جلدیز کو اچھے سفرائی کر لیں گے ورنہ چکٹ پھو جاتی اگر آپ میری رسی پہ پس لائن کی شیئر کی مجھے کامیٹ کر کی آپ کیسے لگی ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل سبسکرائب ہمارا گوشت بن چکا ہے دو ڈیسی سبسکرائب ڈال ریس بہت زیادہ ہلدی نی ڈال لیں دو ٹیماتر میں پیس کے رکھے دیں اس کو میں ایڈ کر رہی ہمارا پیس چکا پانی نہیں ہم تاکی جلدی عزیز کو مو لیں بہت جلدی پر سی ریس تیار ہو جاتی ہے کھانے میں بہت تیسٹی لگتی ہے آپ اس کو بیف میں بنا سکتے مٹن میں بنا سکتے گول لیس بیف کی پھولیاں پینی نی لگ دیں سکتے ہری مرچے ایڈ کریے میں اس کے اندر ہرادنیا ایڈ کھرائے تھوڑا بہت زیادہ اس کے اندر ہرادنیا وغیرہ نہیں جاتا ہے دیکھیں ہماری کتنا زبردست سا کلر آیا کتنا خوبصورت سا بھوڑیاں بھی نہیں چھوڑی ہیں بلکل بھی آئل بھی اس کا بلکل آچھوکا اب ہم نے ایک ویلہ گرم کر کے رکھنا اس کو ہم تھوڑا سا سموکی لگ دیں تاکہ اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے بلکل بہاری کا بھوڑی ٹیسٹ آجائے گا اس کے اندر مہت مزیدار لگتا ہے کلر دیکھیں آپ کتنا خوبصورت سا ہے اور اسی ادرک اس کے اندر ہو اور سا دنیا اس میٹ کرے دیرے اور میرے گارنیشن میرے چینل کو لائک کیجئے سبسٹائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپڈیو ساتھ کو مل سکے ویڈیو میں کمیٹ اسلام علیکم کیسی ہے میرے یوٹیو فیملی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے خوش رہے آباد رہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے سردیو کی آمد تو ان دنوں میں گھوڑ کی چاول بہت ہی مزی کے لگتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہم اپنی ریسی پی چھوٹی لائچی لیے چاول ایک کلو لیے اس کو میں نے 3 سے چار گھنڈ کے لیے دے اور میں نے کھولتے پانی کے اندر الائچی اور لاؤنگ ڈالی اور اس کے انتہ چاول ڈال دی چاول ہم کوئی کس گنی نہیں چھوڑیں گے بلکل تیار کر لیں ایک کپ میں پانی لیا اس کے اندر گھوڑ ایڈ کیا اس میں دو ڈیبل سپون بھر کے میں بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس کے اندر اس کو کر دیں گے تاکہ گھوڑ ہمارا کھل جائے جلدی سے ورنہ دیل لگتی ہے گھوڑ ہمارا تقریب میں مل چوکا اس کے در میں چاول ایڈ کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم آنچ تیز رکھیں گے تاکہ گھوڑ پانی پھشک ہو جائے اور چاول اس ہم دم پہ دیں گے بس اس میں کوئی پانی نہیں ڈالیں گے میں کوئی خاص نہیں بس صرف ایک کپ میں پانی ڈال تھا اور اس کے اندر پڑ اٹ کیا تھا بس اس ہم دیں دم لگا دیں گے اس کو بھی تھوڑا سا پانی پوش کر جب اس کا آدھ پانی پوش ہو جائے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے میرے کشوی شب اس میں اٹ کر دیں گے اتنے مزے کے بند کو آپ ضرور ٹائی جی گا کوئی آئی کریں کوئی اتنا خاص ضروری چاول پہ لگا لیے اور کتنے زبردست چاول بن کے تیار ہو گی کلر نہیں کھ بہت زیادہ ڈال کلر کا گوڑ نہیں تھا تو کلر بہت زیادہ نہیں بلکہ ملدن کلر چاول ہو ہے خرم بہت اچھا چاول بھی نہیں آئی اس کو میں نے 5 7 منٹ چاول چاول ہمارے پکے ہوئے تھے زب پر لگا دیئے تھے اگر آپ کو بہت